جنت اور جہنم کے درمیان جو عراف ہے اس میں کون لوگ جائیں گے بس تفصیل علم کو تو اللہ ہی کو ہے اس کا باقی ذابطے کے حوالے سے وہ لوگ جن کے حسنات اور سیئیات نیکی اور برائیہ برابر ہو جائے تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ جنت کے مستحق ہے اس معنی میں کہ جنت ان کا حق بن گیا اور جہنم کے ہیں تو وہ عراف میں ہی ہوں گے اس طرح یہ بھی ہے کہ جو بچے نبالغی میں فوت ہو جائے اور کفار کے وہ بچے ہوں تو وہ بھی عراف میں ہوں گے قول کے مطابق تو جن میں دونوں پہلو برابر ہو تو وہ عراف میں ہوں گے